لوگ سمجھتے ہیں کہ عیدین یہ مسلمانوں کا تہوار ہے کیونکہ غیر تہوار بناتے ہیں مسلمان کی تہوار بناتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم چاہ کرتے ہو صحابہ نے حرص کیا کم زمانہ جاہلیت میں ایک دین اس طرح خوشی بنایا کرتے تھے آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس سے بہتر عیدین آتا فرمائی ہے لیکن ہم طور سے آپ دیکھیں گے کہ جتنا چہالت کا مظاہرہ مسلمان عیدین میں کرتے ہیں شاید اور کسی عبادت میں نہیں کرتے ہیں سب سے زیادہ چہالت اور اسراب عیدین میں کرتے ہیں حالانکہ یہ عیدین یہ تو عبادت کی راتیں ہیں آپ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جو اس کا بدلے میں دی ہیں وہ عیدین کی راتیں دی ہیں تو میرے دوستو عادیزو ان عیدین کی راتوں کو عبادت میں گزارو اپنے عمل کو سنت بناو رواج نہ بننے دو رواجی طریقہ یہ ہیں کہ کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے لیکن عیدین کی راتیں خاص طور پر عد الفطر کی یہ رات بازاروں میں پھرنے خوشیاں منانے کپڑے بنانے اس میں رات دی گئی حالانکہ یہ رات عبادت کی رات ہے اور ایسی راتیں کہ یہ اس راتیں عبادت کر لی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی کیا ہوئی؟ واجب 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 اسے کہتے ہیں جس کے خلاف ہونی سکتا ہے اتنا یقینی ہے اس راتیں عبادت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے دیکھو تو سید کی تس سستہ سودا ہے اس لیے روستو آپ اس کو خیال کرو یہ دیکھو کہ حضور اکرم صدی اللہ علیہ وسلم نے ان راتیں کیا کیا ہے؟ عیدین میں تکبیرات کے احتمام پر لیکن مسلمانوں میں اس کا دستیر بالکل نہیں ہے لگی ایک فرائیہ زیینو آیادکو بتکبیر کہ اپنی عیدوں کو مزین کیا کرو؟ تکبیرات سے وہ صرف عید کے نماز کی تکبیرات کہتے ہیں اور وہ بھی اللہ مجھے معاف فرماوے برابر والے کو دیکھ کر اس طرح یہ پکر راشنے بھی کرلوں مجھا ہے اس کے کہ نماز سیکھ کر پڑھیں برابر والے کو دیکھ کر پڑھتا ہے اور برابر والے کا حال یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر پڑھتا ہے جاہل جاہل کے سارے دونوں ایک دوسری کی دونوں دوسری نقل پر ہیں اصل پر کوئی نہیں ہے تو میں نے حاج کیا کہ اس کے علاوہ بھی تکبیرات بھول بجا دینا لعید کے نہیں تم لعید کا اعلان تکبیرات سے کرو خبر آ جائے ایک دوسرے کے سامنے اللہ کی پڑھائی بیان کرو اور تکبیر کو ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح تکبیر کی قصرت کرنی چاہیے لعیدین میں موسیقی